تقلید اور تصوف کے بارے میں بتائیں یہ دو کتابیں ہیں الگ الگ ان کو آخری سوالات میں پوچھنا بہت مشکل معاملہ ہے شاٹ میں یہ ہے تقلید یہ ہے بغیر کسی دلیل کے ایک امام کی ساری باتوں کو مان لینے کا پکا ارادہ کرنا اور زندگی بر اس پر جمنا کہ میں فلانے امام امام ابو حنیفہ امام شاہ فی امام مارک امام احمد ان کی باتیں زندگی بھر مانوں گا ان کے خلاف کسی کی بات نہیں مانوں گا اور ان کی بات کی تحقیق ہو یا نہ ہو انہی کی بات مانتا رہوں گا یہ تقلید ہے یہ جائز نہیں ہے کون ملاب کوئی سار کرنے قرآن میں ہے حدیث میں ہے صحابہ کرتے تھے ایسا نہیں صحابہ کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی ہم تقلید کریں گے تمہاری ہی کی تقلید کریں گے صحابہ اسے نہیں کرتے تھے تو یہ طریقہ دین میں بیداد ہے ہاں ایک آدمی علماء کی مدد لے کہ فلہ مسئلے میں دیکھئے امام صحابہ فلہ امام کیا کہتے ہیں امام ابو انیفہ کی تحقیق ہے امام احمد کی تحقیق ہے امام مالک کی امام شافی کی تحقیق ہے ان کے اقوال ان کے دلائل ان کی تحقیق میں غور کر کے ان کی بات زیادہ صحیح لگتی ہے ان کی بات زیادہ مدلل ہے اس کو میں لیتا ہوں اگر کوئی آدمی علماء کی مدد اس طرح سے لیتا ہے تو یہ جائز ہے بلکہ اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے تصوف کیا ہیں تصوف اللہ کو پانے کے لیے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرنا اور بہت ساری چیزیں کرنے کا نام ہے دنیا کی چیزیں بہت ساری چھوڑ دینا اس کو تصوف کہتے ہیں لیکن تصوف ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت سارے برانچز ہیں اور وہ مختصر آپ کو منی سمجھا سکتا تصوف جو آج تصوف چل رہا ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے بعض لوگوں نے تصوف زہد کے لیے بھی نام دیا ہے کہ ایک آدمی زہد اختیار کرے دنیا چھوڑے اور کم سے کم دنیا میں کام چلا ہے اور اللہ اللہ کرے عبادت خوب کرے اللہ کی یہ جو معاملہ ہے اس کو بعض لوگوں نے تصوف کہا ہے ایسی چیز اسلام میں غلط نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا کا معاملہ بلکل تنگی میں چلا لے دنیا کو اور نفس کی خلاف مجاہدہ کرے جو سنت کی مطابق ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ کا ذکر کرے اللہ کی عبادت کیلئے زیادہ سے زیادہ وقت نکالے یہ برا نہیں ہے لیکن حلال کو بھی حرام کر لے اور اللہ بیداتے نکالے ذکر کے غلط غلط طریقے اپنائیں پیری مریدی کرے اور بیعت کرے اور اس طرح سے ایک ہی پیر کا ہو کے رہے تو اس طرح کی بات اسلام میں نہیں ہے قبروں پر چادہ چڑھانا صدی کرنا اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں چیزیں غلط ہیں